میں ان ججز کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس نے پاکستان پر زبردستی یہ امپورٹڈ حکومت نافذ کی ہے بلکہ میں کہوں گی نازل کرنے کی کوشش کی ہے میں ان ججز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بحثیت ایک پاکستانی ہونے کے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کے کورٹ میں لوگوں کے کیس مقدمے عوام کے جب آتے ہیں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے دادا جا کر اپنی اپلیکیشن ڈالتا ہے اور پوتے کو بھی اس کا حق نہیں ملتا یہ ہے آپ لوگوں کا قانون اور ایک طرف آپ نے کون سا ایسا کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ ایک متخب حکومت کو اتارنے کے لیے اتوار کے دن بیٹھ کر سنڈے کے دن عدالتیں کھول کے آپ کو اتنا وقت مل گیا کہ ایسا کیا مل گیا آپ کو ایسا کون سی چیز مل گئی کیا پوری پاکستانی قوم اندھی ہے کیا ان کی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کا کردار روز روشن کی طرح کھل گیا ہے اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے اور تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دیکھیں پبلک کو جو پورے پاکستان کی پبلک اس وقت سڑکوں پر اپنے قائد کے لیے کھڑی ہے اس کے ایک آواز پہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوری دنیا میں اس کا احتجاج نہیں ہو رہا آپ دیکھئے آج میڈیا کی میڈیا کا دور ہے دیکھئے آپ کے پوری دنیا میں کوئی مسلمان پاکستانی جو جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ اپنے قائد کے سات کھڑا ہے کیوں کیونکہ وہ شخص ایمان والا ہے اور ان کے سب کے دل اور ہم سب پاکستانیوں کے دل اپنے دین اپنے اسلام اپنے قائد اور اپنے پاکستان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں میں کہتی ہوں ڈوب برنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کو کوئی یہ زیبی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھنے کے بھی قابل ہوں آپ کے اوپر یہ زیبی نہیں دیتا میں تو کہتی ہوں آپ کو اس وطن میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ گھروں سے نکلیں اور کوٹوں کو گھیر لیں اور آگ لگا دیں کوٹوں کو اور ان ججز کی بوٹیاں ہوا میں اڑا دیں پرندے کھائیں ان کو اور تاکہ دنیا یہ نظارہ دیکھے اور دنیا کو یہ بات پتا چلے کہ اس طرح ناانصافی کے ساتھ انہوں نے ایک منتخب وزیرعظم کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا آج پاکستان کی پوری قوم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دھوب کر مر جائیں آپ چلو بھر پانی کے اندر کدھر گئے ہیں آپ کے کوٹ رات کو بارہ بجے آپ اپنے کوٹ کھولتے ہیں کونسا اتنا بڑا معافضہ لیا ہے آپ نے کتنے دن کھا لیں گے موت آپ کی منتظر ہے قبریں آپ کی منتظر ہیں جہنم کے آخری گڑے میں گریں گے وہ لوگ جو لوگ انصاف فراہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بہترین جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کر کے رکھا ہے آپ لوگ اور آپ کی نسلیں اس جہنم میں جلیں گی آج بھی رمضان کا مہینہ ہے توبہ کا مقام دروازہ کھلاوا ہے آج بھی توبہ کر لیں آج بھی لوٹ جائیں آج بھی اپنے رب سے رجوع کر لیں اور اتنی خلقت کو